ناظرین اس وقت میرے صرف صفاق ملزمہ بھی موجود ہے جس نے اپنی آشنا کے ہاتھوں اپنے ہی شوہر کو قتل کروا دیا کیا نام ہے بی بی تمہارا؟ ناسیا اس کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے بنا؟ میں ادھر کام پہ جاتی سی چنگی کے نمبر کا تبادلہ کیسے ہوا؟ نمبر میں لوڈ کرواری تھا تھا نلی آسی تم نے اس کو نمبر دیا اپنا کتی دیر تم لوگ کی آفاس میں بات چیت رہی؟ یہ دو مہینے ہو رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ باغ جان رکھا ہے میرے بچے میں نہیں باغنا کو بنا بچے کو نہیں مارے اس نے تمہارے؟ خامد مارا ہے نا؟ جی تو اس کا ملحب ہے جو درمیان کا روڑا تھا تم لوگ کے وہ تمہارا شوہر تھا تم مگر بچوں کے لیے نہ بھاگتی تو بچوں کی خاطر تو اس سے بات بھی نہ کرتی بچوں کی خاطر تو تم عاش کی مشوقی میں نہ پڑتی تعلق برا ہے تمہارا اس سے نہیں تعلق برا کیوں بھائی؟ کتنی دیر نجاز تعلقات رہے ہیں کتنی بار ملے ہو؟ کافی دفعہ ملے دوب کے مرجو اس بات پہ تمہیں ایک عورت کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے ماں تو بہت دور کی بات ہے اپنی عزت کی رکھوالی نہیں کر سکی اپنے خامد کی عزت کی رکھوالی نہیں کر سکی اپنی بیٹیوں سے کیا امید رکھتی ہو؟ میرم جی یہ دمکیاں دیتا تھا ٹھیک ہے کس چیز کے دمکی دیتا ہے؟ یہی کہتا تھا تجھے مار دیتا ہے بندے کا نام ہی نہیں آ لیا تھا پہلے یہی کہتا تھا تجھے مار دیتا ہے میں ایک عورت ہوں اور ایک عورت جب ماں بنتی ہے وہ بہت دلیر ہوتی ہے وہ کسی کے دھمکی میں نہیں آتی زہر کتنی بار مقبائی تھی ایک بار ان نے دی تھی میں نے دی نہیں تھی اس نے تو میں زہر دی تم نے اس سے پکڑ دی اس کا مطلب ہے تو ملویس ہو راشن تکس ہی مو رہا تھا وہ زہر سمجھ کے جو تم نے پکڑ دیا تھا تم لوگ کی پلاننگ بھی چلتی تھی؟ نہیں چلتی تھی وہ ایک ایک بات بتا چکے پولیس انویسٹی کے تمہاری اولاد کو بھی بتا ہے ساری بات کا وہ بتائی جے لیکن میں جو سچائی ہو تمہاری سچائی ساب نظر آ رہی ہے کیوں بہی؟ پلاننگ چلتی تھی نا تم لوگوں کی؟ کتے تیر سے چل رہی تھی؟ اور کیا پلان ہو رہا تھا؟ پہلے پلان کچھ بھی نہیں تھا اور میں دوسر ہی پلانو بھی بنیان ہوگا کتے کتے تھی در فون پہ بات ہوتی تھی؟ کتے تیر ہزار 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 ہے ہر طرح کی محسوس ہم commentaires اس میں یہ بھی کہہ سکتے کہ نظر الپاس بھی استعمال کے ساتھ نگلے اندو اڈب کے مر دو نہیں رات کو بات نہیں ہوتی تھی میرا میں ہوتا تھا کرتا نگل اس میں جب وہ سو جاتا تھا تو اس وقت یہ تمہارے فون چلتی تھی ریکارڈ میں آئی ہے ایک دن میں سوتے تھے نہیں ہوتی تھی تمہیں سے ملنے کے لیے نہیں بھولاتی تھی میں کیوں ملنے کے لیے یہ بلاتا تھا تم چلی جاتے تھا اور تم چلی جاتے تھے کام پہ جاتی تھی تتاب رکھتی تھی تھوڑی دے ہاں کام پہ جاتی تھی اس وقت رستے میں تم اپنے محبوب کو مل کے جاتی تھی یہی کہہ رہا تھا اگر نہیں آؤ کنہ میں دروازے کے آج ہمانگا ہوتھیانکے شور کرنگا تکار دیتا مر جاتا کیوں بھئی تم دھمکیاں دیتے تھے کوئی دھمکی نہیں میں نے دی میں تو خود اس سے جان چڑھاتا رہا ہوں میری سیمیت جان چڑھا رہے اس کا خانون مار رہے ہو جان چڑھا رہے تو نمبر بند کر لیتے اپنا تری بوپی کی بیٹی دی یہ کہتی تھی میں کارا آ جاؤں گا آ جاؤں گی کیوں بھئی وہ اب تمہاری دھمکیوں سے درہا تھا نہیں میں نے نکا تھا یعنی کہ تم دونوں ہی گھڑ گھٹلی میں کوٹتے رہے ہو تم اسے دھمکیاں دیتے رہی ہو اور تمہیں دھمکیاں دیتا رہے ہو نہیں میں نے دھمکیاں دی میں نے دھمکیاں دی اس سے پہلے بھی تمہارا نجائز تعلق تھا یاسن نام کے شخص کے ساتھ اور صرف ایک شخص کے ساتھ نہیں تھا تم چار پانچ لوگوں سے پہلے بھی تعلقات رکھ چکی ہو نہیں ہے چار پانچ تم جھوڑ بول رہی ہو نہیں ہے تم یاسن کو نہیں جانتی جانتی تھی لیکن تعلق نہیں تھا نہیں تھا کیوں بھئی اس کا تعلق نہیں تھا جی ہے تھا اور اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کے ساتھ تھا اس سے پہلے کا نہیں پتا اس کا یاسن کا تمہیں کنفرم بتا ہے مجھے پتا ہے تمہاری حداث بڑی جلدی چلی جاتی ہے میں بات ہوتی تھی لیکن وہ غلط تعلق نہیں تھا تو غلط کیا ہوتا ہے شوہر کیا ہوتا ہے کسی سے دوستی قائم کر لینا یہ غلط نہیں ہوتا جی اس دن پلان کیسے کیا تھا سارا نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا پھر پولس کو جھوٹ بولا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تمہارے سامنے ایک شخص تمہارے شوہر کو گولی مار کے جا رہا ہے تمہارے فائر کے آز نہیں آئی نہیں میں کہہ رہی ہے ایسے آز آئی گی لیکن انہیں سی پتا کہ فیر لگا ہے اس جیدے پلانوں گندی پتا ہوتا تو میں کندی نہ کہ فیر لگا ہے یہ پلانیگی تو دی کہ تم کہوں گے کہ مجھے نہیں پتا کیوں بھائی؟ کیا پلاننگ تھی اس دن تم لوگوں کی اس نے بولا تھا دو تین دن پہلے مجھے بولا تھا میں نے اپنی بینڈ کے پاس جانا اس کو ادھر راستے ہیں پلاننگ شروع کیسے ہوئی؟ اس کو مارنے کا پلان کتنے عرصے سے کر رہے تھے ایک ہفتے سے ایک ہفتے سے اسے ایک ہفتے میں کیا کیا تم لوگوں نے اس نے کنکر میں لگانے والی گولی بھی مگائی تھی یہ ساتھ ہی تھی جب ہم لے کے گئے دکان سے اچھا تو یہ لے گئی اس کے بعد اس نے کئی دی یا نہیں دی اس نے کہا دی تھی اس کو نہیں کچھ ہوا اچھا پھر پھر اس نے کہا تھا اس کو گولی میں لگانی ہے نہیں تو تم لوگ اسے مارنے کیوں چاہتے تھے یہ طلاق بھی تو لے سکتی تھی اس نے مانگی طلاق اس سے بات پر آتی نہیں تھی طلاق کی طرف نہیں آتی تھی اس نے بولا تھا کہ اس کو ظاہر دیتے ہیں یہ بولا میں نے دیا وہ نہیں مرا پھر اس نے مجھے بولا اس نے ایسے نہیں منا اس کو گولی ماننی پڑے گی تو جب یہ گرس تم نے سوچا نہیں گولی ماروں گا تو فاس جاؤں گا اس نے بولا تھا کسی کو پتہ نہیں چلے گا جنگل میں جانے کا پلان کیا 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 کہ ادھر سے رسے میں سے گزرنا تو ادھر کوئی بھی نہیں ہوگا ادھر مار دینا پھر ادھر نہیں موقع بنا صبح کتنے بجے کا یہ لوگ نکلے اور تم کتنے بجے کا پیچھے لگے میں صبح آٹھ بجے نکلا ہوں تو گھنٹا پورا ادھر مجھے اس نے کھلا رہی رکھا جب یہ آئے پھر اس نے مجھے اشارہ کیا پھر اس نے کہا کہ آگے آجا ہوں میں پیچھے پیچھے چلتا رہا ہوں یہ اشارہ کرتی رہی ہے مجھے پھر جب ادھر آئے اندھیرہ تھا اس نے بولا کہ اس کو گولی مار تیز چرتی وی موٹر سائیکل پر تمہارا اتنا نشانہ کیسے تھا تیز نہیں تھی اس نے سلو کرائیا قریب گئے ہیں تمہیں پتا تھا گردن پر لگ رہی ہے قریب رکھے ماری تھی پھر اس کے بعد جب وہ گر گیا تم وہاں پر رکھے اس سے بات کی کوئی بات نہیں کی اس سے اس کی بہن نے بولا تھا مجھے اس کا فون ہے پولیس کے پاس تو فون نہ کرنا اس کی بہن کو یہ پتا تھا کہ تمہارا فیر ایس کے ساتھ دوب کے مارج اس وقت کونسا نمبر تھا جو میرے پاس تھا جو پولیس کے پاس تھا دوب کے مارج اس لاتے کیا 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 تم نے بائک سوک کرائی میں نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کرویا نہیں میری پلاننگ تھی قتل کرویا وہ نظر آگئی ہے مجھے ساری جی آگئی ہے لیکن میں نے نہیں کہا تمہیں آج بھی شرم نہیں ہے کہ تم بیوہ ہو گئی ہو اتنا تو ماری آنکو بیشت بھوت سوا رہے ہیں نہیں تھا آج بھی ہے اور تم گندم کی گولیاں کس لی لے گئی تھی گندم کی گولی نہیں دی باس وہ جو نیلت ہوتا تھا گندم کی گولی دیتی تو اس کا نام رہ دیتی وہ ٹھیک ہے جو گلتی ہے تعلق کب سے تھا اس کے ساتھ وہ چھ مینے ہو گیا چھ مینے تعلق تھا ہر طرح کے تعلقات تھے تمہارے اس کے ساتھ نجائز تعلقات تھے نا شرمندہ نے اپنی غلطی پہ شرمندہ یہ شرمندہ کی کب ہوئی ہے گرفتار ہونے کے بعد میں کیا پوچھ رہی ہوں جی گرفتار ہونے کے بعد پہلے بھی تھی پہلے کیوں نہیں تھی تم تو فراون بنیدی پہلے انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پہلی بار میں ہی مان جائے اب بھی تو تم مان رہی ہو اس وقت تم نے ہمیں کھپانے میں ہی آفیا سمجھی ہوئی تھی تم نے اپنے شرمندگی نہیں اپنے کیے پہ بہت زیادہ کیا شرمندگی اب ہی ایسے محبت آپ کرو کے نکاح اس سے بیوہ ہو گئی اب تو وہ میں کیا پوچھ رہی ہوں جی نہیں بندہ تو اسی لئے مارا تھا اس کا نکاح کرنے کے لئے کدھر گئی محبت اب جواب دو مجھے اس چیز کا موہ پر اٹھا کے بات کرو میں کیا سوال کر رہی ہوں اسی لئے اس کا خاند مارا تھا نا اس وقت منکوحہ تھی کسی کی تو تم اس کی عزت خراب کر رہے تھے اب وہ بیوہ ہو گئی آیا ہے تو کرو گے کل کو نکاح اس سے اگر یہاں سے بچ گئے جو کہ چانس نہیں ہے اگر یہ بولے گی تو کر لو گا محبت ہے بیوہ اس کا مطلب محبت ہے اس کا مطلب کیا پوچھ رہی ہوں محبت ہے اس سے آج بھی کتنی ہے اتنی کتنی مجھے کیا پتا پہلے کتنی تھی جو پہلے تھا ناظرین یہ وہ دو لوگ ہیں جو انہوں نے جسٹ اپنے نجائز تعلقات کی بنیاد پر اس شخص نے اس کا گھر اجاڑا اس کا گھر اجاڑنے والا یہ کون ہوتا ہے یہ خود اگر فیرونیت نہ کرتی تو یہ چھ بچوں کی ماں ہے اس نے نجائز مراسم پہلے کئی لوگوں سے رکھے پھر آخر میں یہ اس کے لگ بھگ بیٹے کی عمر کا ہے بیس سال چھوٹا ہے اس سے اس نے اس کو اپنے جال میں پھنسایا پھر اپنے شوہر کو مارنے کا پلان بنوایا پھر اپنے شوہر کو آخر قتل کروا دیا پھر جس وقت شوہر کو گولی لگی اس خاتون نے وہاں پر ڈراما رچایا کہ میرا میرے شوہر کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہاں پر لوگ ہی کٹھے ہوئے پولیس آئی جب پولیس نے آکے موقع مناسبت دیکھی گولی کا نشان دیکھا وہاں پر پتہ چلا کہ یہ فائر ہوا ہے یہ اس قدر انجان انجان بن کے ڈرامے کرتی رہی کہ کوئی اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کو دیکھ کے کہ اصل ملزمہ یہ خود ہے پھر پولیس نے اپنی کروئی مکمل کی اور بلااخر ٹیکنیکل بنیادوں پر جب انویسٹیگیشن آگے چلی تو یہ لوگ گرفتار ہو گئے ان کا بیان آپ کے سامنے ہے اور یہ بیان ہم آپ لوگوں کو اس لئے سنواتے ہیں کہ اس سے دیکھنے والے سیکھ حاصل کریں کہ جب کوئی جرم کرتے ہیں تو اس کا انجام بھی پھر سامنے آتا ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے نیکی کروگے تو نیکی کے صورت میں آئے گا برا کروگے تو پھر برائی کے صورت میں آئے گا خدارہ ایسی برائیوں سے بچئے نوجوان نسل کیلئے میسج ہے ان خرافات سے بچئے ان خواتین کیلئے میسج ہے کہ اپنے شہر کیوں ہوتے ہوئے اگر آپ کا گزارہ نہیں ہے تو دین نے اور قانون نے اس کی طریقے بتائیں ہیں شرعی طریقے اور قانونی طریقے بتائیں اس پر عمل کیجئے اور راہیں جدا کر لیجئے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے اپنایا یا اس طرح کے کئی کیسز سامنے آتے ہیں اس میسج کے ساتھ مجھے نیلہ زکاہ کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد